ملاد کس چیز دا نائم ملاد نائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت تے پوش ہونگا نبی کریم علیہ وآلہ وسلم دی آمد تے پوش ہونگا نائم ملاد شریف ایک بندہ اپنے کردے بار لیٹن کردے سنڈیاں لوندہ آنگوان انہوں خوش دینے یاد خیر ہے وہ اندہ یاد اتردہ بیار کریے نا تو خوشی دا موقع ہوندہ ہے لیٹن کر کے لوگانوں جسیدہ شانوں بڑھا جائے اتردہ بیون لگے ہیں اولاد بھی خوشی دی تے ملاد تی وجہ تو ہے نا میں کرتے لیٹا اس واسطے لائیاں نے چنیا اس واسطے لائیاں نے میں نوں بڑھائی چاہے بڑی خوشی ہے مدینے تے تاجدار دی آمد سرکار بھی ولادتا میں نوں بڑھائی چاہے یہ بھی ملاد شریف ہے ایک بندہ تو انہوں فروم کر کے یا گلی چننگ دے ہویاں یا مسجد دے اندر نماز پڑھت تو بعد آندہ ہے اوہ فلانیاں میرا دل کرتا ہے میں نا شام دے انو چاہ پیانا بھائی خیرتے اے کی گل ہوئی یار منونا نبی کریم علی کی سلام دی بلادتا بڑھائی چاہے میں سرکار دی آمد دی خوشش دے انو چاہ پیانا چاہنا اللہ دی قسمیں اے چاہ پیانا بھی ملاد شریف ہے یہ بھی ملاد شریف ہے تے انجمن غلامان مصطفیہ ناما لوگ والے آنے جو میں سوچیا تی محفلِ ملادِ مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نقاط کر کے غلامانو بلا کے قررہ ذراکنو ناکھانانو بلا کے عوامو بلا کے مسجد دے اندر دلہ دے کر کے بٹھا کے نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا تذکرہ کرنے ہاں سننے ہاں سنانے ہاں تے ایدہ نائی کیے ملاد شریف اس واسطے کے نا بدتے نا کنا دا کامے بلکہ اللہ دی قسمے اے او کامے جدے تو عرشان دا مالک بھی راضی ہوندہ ہے تے عرشان مالے دا سونا محبوب بھی راضی ہوندہ ہے اے ملاد شریف ایسا ہمارے سرکار دے آن تے خوشی کرن دا نائی شریعت نے ٹکیا نہ ہوئے ایسے طریقے نہ خوشی نہیں کرنی جدے تو شریعت نے ٹکیا ہے شریعت نے ٹکیا نہ ہوئے اس طریقے تو منع نہ کیتا ہوئے تے جمیں دل کرتا ہے ٹیل اللہ کے گچ باج کے مدینے دے تاجدار کا ملاب بنا ہوئے گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ دی نعمت عزماء نعمت قبراء سرکار اللہ تعالیٰ دی نعمتہ بھی جو سب دو بٹی نعمت پڑھ کے تشریف لے آئے اللہ دی رحمتہ بھی جو سب دو بٹی رحمت پڑھ کے تشریف لے آئے اللہ دیہاں فضلہ میں جو سب دو بٹی فضل بڑھ کے تشریف لے آئے گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے تشریف فرما نہیں ہوئے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم دے ملاد تے جب جے اللہ تعالیٰ نے دنیا تے پہلے ہی فرما آئے جے سرکار دنیا تے تشریف بلادت باسعادت نہیں ہوئی اور نبی پاہ کریم علیہ وآلہ وسلم دے ملاد تے جب جے موجود نہیں ہوئے نبی پاہ کریم علیہ وآلہ وسلم دے ملاد تیا فشین گوئیاں کائنات تے موجود دے جے سرکار آئے نہیں جلوہ گرد نہیں ہوئے اللہ نے پہلے ہی مدینے دے تاجدار دے ملاد تے ڈھنکے بجا رہے ہوئے پہلے ہی ملاد مصطفیٰ دے چندے زمین دے گڑھ چٹے نبی پاہ کریم علیہ وآلہ وسلم دے ذکر کیتا میں جڑی آیت کریمہ پاڑیس ہم نے تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے پہلا سپارہ سورت سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ دیں آیت نمبر نواسی انانمے ایٹی نائن آٹھ کے نو کٹھے ہونا اسیت نو نواسی انانمے بھی کیا جاندہ ہے آج کار ایٹی نائن نمبر آیت سورہ بقرہ پہلا پارہ اللہ تعالی نے اپنے مابوب علی کی صلاة و السلام تا تذکرہ کیتا تے ارشاد فرمایا ہے دو میرے بزرگو دوستو توجہ کرنا اللہ تعالی ایمان نصیب فرمائی رکھے ہدایت نصیب فرمائی رکھے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فرمایا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَبِّعُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمَّا مَا عَرَفُو كَفَرُوا حسابی بارگاہ پیش کر کر اللہ کو مدد مانگ دے سن اینہ دا جدو ٹاکرہ و نانا کافرہ نال بودھ پرستہ نال ہے چکہ اہلِ کتاب سن نبیاں دے منن والے سن مشرقین نہ کتابوں نے مندینہ نہ نبیوں نے مندینگ اللہ نے ہم نہیں مندینے مشرقین جدو اینہ دا باب پہندا سن مشرقین نال دے اللہ کولو نبی پا کرے کی سلام دے وسیلے نال مدد ماہی دے سانٹھ اللہ تعالیٰ کولو نبی پا کے لئے سلام دے وسیلے نا فتح ماہی دے سانٹھ اللہ تعالیٰ دا قرآن پیان کر دا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِفُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُونَ فرمایا اِنَّا يَهُودِيَانَ دَ جَدُو وَا پَعْنَا جَدُو اِنَّا دِ جَنْقُ ہُنِ جَدُو اِن پَنجَا آزمائی دَ ٹائم آنا کافرانال مشرقین نا خود پرستانال اِنَا ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام دا وسیلہ پیش کر کر کے اللہ تعالیٰ کولو مدد مگڑی نبی پا کے لئے سلام دے نا دا صدقہ پیش کر کے واسطہ پیش کر کے اللہ کولو فتح مگڑی قرآن کہیں دے فلم ما جاہو جَدُو مدینے دے تاجدار دی بیست ہوئی نبی کریم علیہ السلام دے سرِ انورتِ اللہ نے ختمِ نبوت داتات سجایا ما عارفو اے نا پہچان بھی لیا اے حیمتی نیتے تاجدار میں جنہ دے وسیلِ نال عزی اللہ کولو مدد مگ دے رہیا اللہ تعالیٰ کولو فتح یا بیدیاں دعا ما کر دے رہیا ما عارفو اے نا پہچان بھی لیا کفر ہو بھی گی پھر بھی نبی کریم علیہ السلام دا انکار کر دینتا کا سجویت جل گئے کیونکہ اے اُڈیک لائی بیٹھے سن جنہی اللہ تعالیٰ نے کئی امبیاء دا سلسلہ کئی ہزار نبیاء دا سلسلہ بنی اسرائیل اچھ رکھیا اے بھی اُڈیک لائے بیٹھے سن آخری نبی آئے گا تے ساڑھی نسل ونچو آئے گا آخری نبی آئے گا تے بنی اسرائیل ونچو آئے گا پر جدو اللہ تعالیٰ نے مدینے دے تاجدار نو حضرت اسمائیل علیہ السلام دی اولاد میں جو مبوس فرمایا اے گھر ست مارے سڑ گئے چل گئے اے نبی کریم علیہ السلام دا انکار کر دیتا قرآن کہیں دے اے ملاد مصطفیٰ دے منکر بڑھ گئے نبی پاک دینا عظمتان دے منکر بڑھ گئے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ گرامی قدر حضرات اسی آیتِ کریمہ کی تفسیر دے اندر امام ابنِ جلید تبری رحمت اللہ علی المتوفا تین سو دس سجدی اُنہ سہی سنت دنال حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما دا قول بیان کیتا تفسیرِ تبری دے اندر سہی سنت دنال عبداللہ بن عباس دا قول موجود ہے اور اِذِ سنت نُو صحیح آکھیا غیر مقلدین دے احمد شاکر بہت بڑا موقع گزریا ہونا دا تیرہ سو ستتر ہجری دے اندر فوت ہوئے ہیں اے چودہ سو کن ہے پنتالی تیرہ سو ستتر دے اندر فوت ہوئے ہیں احمد شاکر عرب دا موقع غیر مقلدین دا اُن نے آکھا ہے اِس حدیث نُو بلکل صحیح جیڑی پیش کرنے لگا اے میرے آتھے کتاب موجود ہے تفسیر ابن کثیر تفسیر ابن کثیر دار المارپت بیروس لبنان دا چھاپا صفحہ نمبر اِدہ ایک سو اٹھائی اے ہوئی آیت جیڑی میں توڑے سامنے تلاوت کیتی ہے سورہ بخرا جیڑی اے ہوئی عبداللہ بن عباس علیہ فرمان نقل کیتا ہے ابن جریف دے والے جڑا لگا میں توڑے سامنے پیش کرنے اے وکانو من قبل یستختہونا علیلہ دین کفرو اے یوٹی نبی پاک دے نادا وسیلہ پیش کر کے اللہ کرو مدد مانگ دے رہے لو میں نے بدل کو دوستو توجہ کرنا ہے اے امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر دار المارپت بیروت لبنان اے دی جلد نمبر ایک سفا نمبر ایک سو خونتی اپنے قدرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ غمتادا اے فرمان صحیح سلیت نال موجود ابن جریف دبرید غبال نال حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دینے انا یہودا کانو یستفعونا علیل آسے والخزرج برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مبعثی عبداللہ بن عباس فرمان دینے اے مدینہ شریف دین یہودی جدو ہی نا دی جدو ہونی مدینہ دین آس کبیل نال مدینہ دین خزرج کبیل نال اے دووے کبیل اے اوزوے لے بک پرسن حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دینے یستفعونا علیل آسے والخزرج برسول اللہ اے غمیشہ آس تے کر رہی دین مقابلے تے آگے اللہ دے رسول دا وسیلہ اللہ دی بارگاویچ پیش کر دے رہے یا اللہ تینوں آخری نبی دا واسطہ ساڑھی مدد فرما اپنے کولوں پیان نہیں کر دا امام ابن چریف میں اپنی تفسیر دیں اندر نکل کی تا علامہ نسوی نے تفسیر مطارق تنزیر دیں اندر نکل کی تا امام خاضر نے اپنے تفسیر تفسیر خاضر دیں اندر لکھیا چاہتو وہ جیرہ سرکڑ کے بولے غیر مطلدین تے قاضی شوکانی نے اپنی تفسیر فتول قدیر دیں اندر لکھیا او تفسیر جڑی سعودی عرب تو چھتی ہے ہر ہاں کی روان لگیاں گفت کی تیجان دی ہے او تفسیر چھوکے بے کرو اس تفسیر دیں اندر یہ کر لو جو دے یہودی اللہ دی بارگاہ دیں اندر عرض کر دیں خندشان اللہم منصرنا علیہم بِن نبی یا رب العالمین دنوں تیرے آخری نبی نوازدہ اینا بیمانہ دیں مقابلے تیر ساتھی مدد فرما دیں نعرے رسالے نعرے تاکیر نعرے حین علی عدد مصطفیٰ سرکار قیامہ منتار قیامہ حضرت عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالیٰ صحیح سنت دیں اندر فرمان و جو دیں یہودی کی کر دیں اللہم منصرنا علیہم بِن نبی مستدرک دل فاد میں اللہم منصرنا علیہم بِحق نبی یا اللہ تینو مصطفیٰ دے حق دا واسطہ ساتھی مدد فرما دیں سانو فضا یابی عطا فرما دیں ان تھنڈے دل نبس سوچ اوہ یودی ہو کے مصطفیٰ دا وسیلہ پیش کریں اللہ انہیں بھی مدد کر دا ہے تو مصطفیٰ دا غلام ہو کے جتو وسیلہ پیش کرے گا اللہ تیریاں فریادہ پوری نہیں کرے گا اللہ تیریاں نہیں سنے گا وسیلہ کتے ہیں وسیلہ تو بغیر تو آپ ہمیں چاہیے دیں ایک قرآن دی آیت ہے قرآن دست ہے وہ نبی پاک کے لیے کہ سلام دیں تو پہلے سرکار مدینہ دا وسیلہ اللہ دی بارگج پیش کر کے بلکہ امام ابن جوزی رحمت اللہ نے اپنی تفسیر ذات المسیر دے اندر انہیں لکھے ہیں وہ سرکار دے نا دا وسیلہ اللہ دی بارگج پیش کر دے تھے یا اللہ تینم مصطفیٰ دن نا دا واسطہ آخری نبی دن نا دا واسطہ مولاد تینم احمد نا دا واسطہ ساڑھی مدد فرماتے اللہ انہیں دی مدد بولو فرماندہ سی اوہ یوپی ہوگے اللہ کولو مصطفیٰ دے وسیلہ نا المدد مکٹتے اللہ خالی بھی موڑتا تم تے میں سرکار تے غلام ہوگے انہوں تے وسیلہ نا المنگا کے اللہ تیریاں میرے چھوڑیاں بھی خالی ارد دے گا اپنے کرمنا اپنے فضلنا المصطفیٰ دے وسیلے نا المالا مالکا چاہے گا اچھا اے تفسیر ابن کسیر اے دے اندر اے عبارت موجود ہے اے حدیث موجود ہے میں تاں اے دے تو پڑی صفحہ نمبر ایک سو انتی اتی اے دا ترجمہ کیتا غیر مقلدین دے امام الاسر جونہ گڑی محمد جونہ گڑی انہیں اے دا ترجمہ کیتا اردو دے اندر غیر مقلدین دے حافظ زبیر علی زی انہیں اے دے تحقیق کیتی نظر سانی کیتی انہیں دے ہور وڑے وڑے مولویانے وہ بشر ربانی صلاح الدین یوسف وڑے وڑے قدابر مولویانے اے دے تقریزان لکھیا اس ترجمہ تے جڑا ایس کتاب دویا اللہ دی قسمیں کو میں لے کے انہیں بس میں رو پھول گیا ورنہ میں کتاب بھی لیا کے توانوں کو خوندہ انہیں نیٹ توان ڈاؤنلوڈ کر کے ویولو کو تفصیل انٹرنیٹ تے بھی پہئی ہے تفصیل ابن کسیر اردو مکتبہ اسلامیان لورت فیصل آباد علیہ نے انہوں شایع کیتا او دے اندر اے دو لینہ حضرت عبداللہ بن عباس دیا اڑا ہی دیتیا اے نبی پاک رہ السلام دی شانواری گل اڑا دیتی اے دے وڑے مولویانے تاقی کیتی نظر ثانی کیتی انہوں چھاپیا حضرت عبداللہ بن عباس دی ایس گلدہ ترجمہ دے ویچے حالانکہ صحیح سند نہ الموجود ہے انہوں سند ہی تے گڑپڑ کرنے ہی سند سکتے پتہ سی سند صحیح ہے تے ساڑے ابنے آکھیاں صحیح ہے ان آکھیاں چلو انہیں کرنے مادہ دو تے سمجھ کے نہ حضم کر جانے کیرے مادہ سمجھ کے اڑا گئے کھا گئے ادھے اندر سے ایک ہور کی بارت ہے اے کتاب جنہی میری حتج موجود ہے دار المعارفت بیروت لبنان تو چھبی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے انہ اکوری کو جی یودیاں نو آکھیا انہ آکھیا یا معاشرہ یہود او یودیاں دیکھرو اتک اللہ اللہ کہنے ڈر جاؤ و اسلے موت اسلام قبول کر لو فقد کنتم تستفتہونا علینا بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تسی تے ساڑے ہوتے نبی پاک نے ناندہ وسیلہ پیش کر کر کے ملد مہدے رہے ہو بندے پڑ جاؤ ایتا ترجمہ ہونا کی کیتا حضرت معاذ نے آکھیا اے یہود کے گروہ تم ہم سے مصطفیٰ کی مبوت کا تذکرہ کیا کرتے تھے حالانکہ لفظ کی نے تستفتہونا علینا بی محمد تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال ساڑے تھے فتح مانگدے رہے ہو الفاظ تے اے نے پر ڈنڈی مار گئوں نہ آکھا ترجمہ پڑے گا کوئی دے واقعے گا لے ساری زدگی انہیں کنو سنڈے رہے ہیں وسیلہ نہیں وسیلہ نہیں دریکٹ وسیلہ نہیں وسیلہ نہیں وسیلہ نہیں تے جے ارسی ہے گل پڑا دیتی اپنے بندیاں نو ترجمہ آ لیا نو تے او تے ساڑے موٹے مارنے کے مولیٰ ساتھ اسی آن دے وہ وسیلہ نہیں اے یوٹیاں دی اللہ پھر کنے وسیلہ نال سوردہ رہے ہیں اُن آئے دیتا اتلیاں لینہ دا ترجمہ اڑا چڑھیا تے ایس لینہ دا ترجمہ ہی غلط کر چڑھیا کہ تم ہم سے نبی پاک کی نبوت کا تذکیرہ کیا کرتے تھے تذکیرہ کیا کرتے تھے نہیں فقد کم کم تستفتہونا علینا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تسید نبی پاک کی رہی کی سلام دے وسیلہ نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو ساڑے پہ فتح مانگ دے رہے ہو اے دا مطلب ان انواجبی سرکات دی شان عظم نہیں خود نہیں بدلتے تحریر بدل دیتے ہیں آپ نہیں بدلنا اقیدہ ہو ہی رکھنا ہے یہ نہیں کہنا قرآن عدیس دے تابع ہو جائیں گے تبداللہ بن عباس نے صحیح صلی اللہ علیہ وسلم یہ گاہ لاکھی ہے کہ مانجے یہ نہیں ٹنڈی مارنی ہیں نبی پاک کی رہی کی سلام دا بیئر موجود ہے کوڑے ہو تسی اندر ہو اتو اتو جنہ مزی نہ لیں دے رو پر جگہ اگر دی آنکھتا کوڑی ہیں ساڑے سامنے ہوتی ہیں فرسانوں پاک کوڑا اندر تسی مصطفیٰ در پیار کرنے والے ہیں ٹٹوں بیئر رکھنے والے ہو تائیں دیا کترو بیونت کر دے ہو تائیں دیا تحرین کر دے ہو گرامی کا تفضرات نبی کریم علیہ وسلم دے اور کو پہلے سرکار کا تذکرہ موجود ایتا مطلب کون انہوں دس دلتا گیا سی ملاد والے مصطفیٰ تجریف لے اور والے ہیں سرکار دی آمد دا سرکار دی آمد دا سرکار دی بلادن دا دس دلتا گیا